ہلو اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگوں کے اور ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر ہو رہی ہے تیاری بہت زبردست چیز کی امی اببو کی ویڈنگ اینیورسٹری ہے اور فورٹیت اینیورسٹری ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے امی اببو کی شادی کو چالیس سال ہو گیا آج اور یہ ہے ٹوئنٹی سیکس آگست کی دن کی کیونکہ زائر سی بات ہے اس دن تو میں نہیں شیئر کر سکتی تھی اس سے پہلے یہ تیاریاں ہو رہی تھی اور یہاں پر سب ریڈی ہو چکا تھا اور امی اببو کی بس فوٹو سیشن سٹارٹ کر دیا تھا اور یہ سارا سرپرائز دیا تھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے بھائی اور بھابی نے خود سب کچھ انہوں نے پلان کیا اور بس ہم سے پوچھ لیا تھا کہ ہم لوگوں نے تو کچھ نہیں سوچا ہوا کیونکہ امی اببو کی ویڈنگ اینیورسٹری ہم لوگ ہر دفعہ کرتے ہیں لیکن اتنی گرینڈ یہ دوسری دفعہ ہوئی ہے ایک دفعہ ہم نے پہلے کی تھی اس طرح سے اور اب کی اب کی ٹوٹل ہم بہن بھائیوں میں سے کسی نے بھی نہیں صرف بڑے والے بھائی اور بھابی نے سب کچھ کیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے امی کو بلونز اور پھولوں کا بہت شوق ہے تو بھائی نے پورے گھر میں جہاں جہاں وہ پھول کی سیٹنگ پھولوں کی کروا سکتا تھا اس نے کروائی اور بلونز سیٹ کرے بھابی نے اور ماشاء اللہ سے دونوں نے سب کچھ کیا اور یہاں پر بس کیک کٹ رہا تھا اور ایک جو کینڈل ہے وہ جلی نہیں پائی تھی اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے امی بہت خوش تھی امی کو یہ سب چیزیں بہت پسند ہیں ہماری امی میں ابھی بھی بچپنا ہے امی کی شادی ہوئی تھی تو امی سترہ سال کی تھی اٹھارہ کی بھی پوری نہیں تھی اور اس کے بعد امی بہت برا بیمار پڑ گئی تھی دو سال امی بستر پہ تھی اتنی بری حالت میں کہ ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ مشکل ہے ان کا بچنا تو ابو نے امی کو بچوں کی طرح رکھا ہے بلکل اسی طرح سے اور آج بھی دیکھیں امی بلکل بچوں والی ان میں ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی خوشیں ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ ابو نے بہت اس سے سمالی ہیں ابو نے امی کو بس ایک بچے کی طرح پھر پالا ہے دو سال امی جب بلکل بستر پہ تھی اور ہم بہن بھائی تو کوئی بھی نہیں تھے اس وقت تو ابو نے بہت کیا ایوین امی جو ہے وہ ابو امی کو چھوٹی 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 سٹوریز کی بک ہوتی ہیں وہ لاکے دیتے تھے اور بلکل بچوں کی طرح ابو نے امی کو ٹریٹ کیا اور آج بھی ابو نے امی کو ایسے ہی رکھا ہے اور یہ بھائی بھائی ہیں ماشاءاللہ سے اور بھائی نے اتنا خوبصورت بکے بھی دیا تھا امی کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اس نے کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی تھی اور ہم میں سے کسی کو اس نے پریشان نہیں کیا سب کچھ بھائی بھائی نے خود کیا اور بس ہم چلے گئے تھے کھانا کھانے اور کھانا بھی بھائی نے بہت مزے کا سارا پکوائے تھا وہ بھی آپ آگے چل کے دیکھیں گے اور یہاں میرے دونوں بھائی بڑا والا اور چھوٹا والا چھوٹے والے بھی اب ماشاءاللہ سے اٹھارہ سال کے ہو گئے ہیں چھوٹے والے بھی چھوٹے نہیں رہے ہیں اور یہ جو امی اور ابو واپس میں ایک دوسرے کے گلے میں پھول ڈال رہے ہیں امی کو بہت پسند ہے پھول تو یہ جو تھرڈ نمبر والی بہن ہے یہ اس نے بنوائے تھے اور امی ابو کے سارے جو امی کے ابو کے تو نہیں سارے ارمان جو ہیں وہ ایک ساتھ پورے کرا دیئے تھے کیونکہ ظاہر سی بات ہے تب جب آج سے چالیس سال پہلے شادی ہوئی ہے امی ابو کی تو یہ سب تو کچھ نہیں تھا تو ہر چیز ان کی اسی طرح سے تھوڑی بہت کوشش کری کرنے کی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ہوا بھی بہت اچھا اور کافی لوگ آئے تھے مطلب گھر کے ہی تھے سارے خالہ اور خالو ہم بہن بھائی اور جتنے بہن ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے اب ہماری اپنی فیملی تنی بڑی ہے چار بہنیں چار بہن ہوئی پھر ہم سب کے کوئی نہ تھوڑے تھوڑے بچے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے یہی بہت ہو جاتے ہیں پھر خالہ پھپو تھی میری دو وہ ان کی ابو کی ممانی آئی تھی اور خیر بہت اچھی تقریب ہوئی ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے جیسے ابو نے کسی چیز میں ہمارے لئے کبھی کمی نہیں چھوڑی ہے اسی طرح سے بھائی نے اب کی ماشاءاللہ سے بھائی بھائی نے بہت اچھا سب کچھ سیلیبیٹ کیا اور بس یہاں پر ایک مزے مزے کی حرکتیں چل رہی تھی ابو بیچارے بہت وہ ہو رہے تھے اور امی مزے لے رہی تھی اور یہ خالہ تھی اور یہ خالہ کا آت میں امی کے پھولوں کے کنگن پہنا رہی تھی اور بس اسی طرح سے بہت اچھی گزری اور ابو کا بس یہ ہو رہا تھا کہ تھوڑا سا ابو وہ ہو رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو تم لوگ اتنی تصویریں کھینچ رہے ہو اور میں نے کہا نہیں ابو تھوڑا سا تو خیر یہ ہوتا ہے اور خیر یہاں پر بس یہی سب چیزیں چل رہی تھی اور ہم سب وہی انجوائے کر رہے تھے تصویریں بن رہی تھی تو یہ ہو رہا تھا بچے ادھر یہ ہرا کے بچوں نے ادھم بچایا ہوا تھا بچاری پریشان گھوم رہی تھی لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا سب کو چھپا اور ادھر میری چھوٹی سی پرنسز جو ہیں وہ فیری ان کو یہ ریڈ فروگ پسند آتی ہے اور ان کو ریڈ ہی پہننا ہوتا ہے حالانکہ ہم سب نے راہیل نے میں نے منحل نے زہن نے ہم سب نے وائٹ پہنا تھا اور رائمہ نے صرف ریڈ فروگ پہنے تھی تو خیر یہ میری دونوں فپیاں تھی میری دو ہی فپو ہیں اور یہ دونوں تھی اور ابو کی ممانی آئی تھی تو یہ لوگ تو بہت زیادہ وہ ہوتی ہیں کہ ہم ویڈیو نہیں بنائیں گے ہم تصویریں نہیں بنائیں گے تو بڑی مشکل سے تھوڑی سی یادگار رہ جائے گی آپ آئیں بالکل اور یہ فپو کی ایک بیٹی اور ممانی اور یہ سالے ملے پیالے پیالے سے بچے کیوت کیوت سی منتشاہ تھی خوب پہن اوڑ کے آئیں تھی یہ اممہ اور ان کو بہت شوق ہے مہندی لگا کے اور یہ پتہ نہیں کیا کیا پہن کے اور ایز یوزول یہاں پر مینہل کا مو بنا ہوا تھا کیا آپ میری ویڈیو بنا رہی ہیں میں نے کہا تھوڑی سی بنا لوں اور کیونکہ پھر ایک ساری زندگی کا ایک رہ جائے گا کہ ہاں میں نے کرا تھا یہ جب امی ابو کی انیورسٹری کو زیادہ تھی اور اس کے بعد بھی یہ ایک حرکتیں چل لیتی سارے کے سارے یہ ہار پہن پہن کے تصویریں بنوارے تھے کیونکہ ہماری امی کو تھا کہ سب یہ ہار پہن لو اتنے موٹے اتنے بھاری ہارتے میں نے کہا امی اللہ کے واسطے لیکن خیر یہاں پر بھائی اور بھابی نے پہنا تھا پھر چھوٹی بہن نے زبردستی اپنے ہزبن کو پہنایا تھا اور باقی ہم میں سے کسی نے بھی کسی کو نہیں پہنایا نہ میں نے راہی کو پہنایا نہ ہیرا نے اپنے ہزبن کو پہنایا بسما نے اپنے ہزبن کو اور خیر بڑا اچھا اور بڑا زبردست سا گیٹ ٹوگیدر ہو گیا تھا اور بہت مزا آ رہا تھا یہ بچارہ جنید بہت مجبوری میں آئے تھا اس کو گھسید کر لے آئے تھے اور اس کو بہت امبیرسمنٹ ہو گئی بات میں ہی کہہ بھی رہا تھا اور خیر اچھا سا ہو گیا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بس ابو امی نے ماشاءاللہ سے جس طرح سے چالیس سال گزارے بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اتنے اچھے سے اتنے سکون سے امی ابو کی زندگی گزری اور اللہ تعالی اسی طرح سے امی ابو کو خوش رکھے جس طرح سے امی ابو نے ہمارے لئے چیزیں کی ہیں اور ابو تو ماشاءاللہ سے وہ صرف میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ وہ میرے ابو ہیں ابو نے تو ایک سوپرمن کی طرح ہے کہ ہر کام ابھی بھی ماشاءاللہ سے ابو اب اتنے اس پہ ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی ان کی چیزیں جو ہیں وہ ویسے ہی ہیں ابھی بھی ان کو ہم سے زیادہ وہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ ان کو ٹینشن ہوتی ہے کہ اچھا تمہارے یہ نہیں تو میں لا دیتا ہوں مطبع ابھی بھی اور ہم کسی بھی چیز میں راہل کو یا ہزمنٹس کو کہتے ہیں کہ آپ یہ غلط کرنے تم لوگ ہے تم لوگ کے ابا نے بگاڑا ہے کیونکہ ابو تو ہمارے ایسے تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا تاکہ کبھی کوئی چیز کی پریشانی ہوئی کبھی کسی چیز کی نہیں اور ادھر میں نے زبردستی ان بچوں کو کھڑا کیا تھا کہ بس تھوڑی سی ویڈیو بنوال وہ تو خیر یہ سب میں کر رہی تھی اور بس مجھے ابو کی چیزیں یاد آ رہی تھی کہ ہم تھوڑے عرصے کے لیے فریٹ میں رہتے تو فور فلور تھا اس پر لفٹس نہیں ہوتی تو ابو نے کبھی ہمیں سکول بیگ اوپر لے جانے نہیں دیا وہ پہلے ہی الٹ کھڑے ہوتے تھے کہ نئی سکول بیگ وہ چاروں بہن بھائی جب ہم چار تھے پھر تو دو بسما اور چھوٹا بھائی یہ وہ سکول نہیں جاتے تو اس وقت وہ تھے بھی نہیں تو ابو سکول بیگ ہمارے اوپر لے کے جاتے تھے کبھی زندگی میں ابو نے ہمیں بینس نہیں لگوائیں کہ ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا تو خود ہی ہم آتے تھے گاڑی پہ ابو لے کر آتے تھے حالانکہ ابو کا اپنا کام ہوتا تھا چھوڑ کے آتے تھے اور اس میں ابو نے ہمیں بڑا زیادہ سپورٹ کیا ہے ہر طرح سے اور ادھر بھائی نے کھانا بہت مزے کا بن بایا تھا یہ مٹن چاپس تھیں گریلڈ مٹن چاپس یہ بہت مزے کی اور بہت ڈیفرنٹ لگی مجھے بہت مزے کا تھا یہ جو بڑے بڑے سے کباب رکھیں یہ چندن کباب تھے میں نے فرس ٹائم کھائی یہ چکن اور بیف کے ملکیں بنتے ہیں اور تھوڑا چکن ہوتی ہے تھوڑی بیف ہوتی ہے اور یہ بہت مزے گئے تھے چندن کباب میرا جو اب تو فیوریٹ ہو گیا ہے اور ملائی بوٹی تھی اور چکن ٹکے تھے بہت زبردست سارا کھانا تھا بھائی نے بہت زبردست بنوایا تھا سارا کچھ بار بی کیو تھا مٹن چاپس تھیں صرف اس طرح سے اور باقی چندن کباب انہوں نے کٹ کر دیئے تھے چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ملائی بوٹی اور یہ ایک طرف چکن ٹکے تھے کریمی چکن ٹکے تھے یا کیا اس کا نام میں بھول گئی ہوں رشین سیلڈ تھا اور بھائی نے جو میٹھے میں بنوایا تھا بھائی نے وہ انجیر ڈیلائٹ بنوای تھی وہ بہت مزے گی تھی لیکن خیر اتنی زیادہ گھبر دبر تھی کہ میں اس کی ویڈیو نہیں بنا سکی ہوں کیونکہ بس اینڈ میں یہ ہوا کہ تھوڑی سی تو میں کلپ بنا لوں اور اچھا سا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کچھ بہت اچھا تھا اور یہ دیکھیں پھول یہاں پر دی کچن میں بھی امی کے پھول رکھے ہوئے تھے بوکیٹ رکھے ہوئے تھے امی کے کمرے میں بھائی نے ماشاءاللہ سے اتنے سارے پھول رکھے ہوئے تھے دو دن کے بعد بھی امی کے گھر گئے ہیں تو امی کے گھر میں اتنی پیاری خوشبو ماشاءاللہ سے آری تھی پھولوں کی اور اللہ ایسے ہی ہستہ مسکراتا اور ایسی خوشبو سے بھرا گھر رکھے امی ابو کا اللہ امی ابو کی زندگی میں ایسی سکون دے خوشیاں دے جیسے انہوں نے ہماری زندگیوں میں بڑی ہیں اور اسی طرح سے اور بہت سارے دن آتے رہے اور اللہ بھائی بھائی کو بہت خوش رکھے انہوں نے بہت اچھے سے سب کچھ سیلیبریٹ کیا بہت زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے امی کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی ماشاءاللہ سے کہ بس امی کی پسند کا سب کچھ ہو گیا تھا اور ابھی بھی امی میں وہی بچپن آئے کہ بلونز اور پھول ہوں اچھے سے زیادہ سے زیادہ تو امی ویسی بہت خوش ہو جاتی ہے اور خیر اتنی زبردست مٹن کی رکھی دی باقی عموماً لوگ چکن ہی کھاتے تو پھر اس طرح سے سب چیزیں اس نے کری دی اور ہاں پائے بھی تھے لیکن پائے وہ گھر میں بنے تھے باقی کھانا سارا باہر بنا تھا تو خیر اس کی میں ویڈیو اتنی نہیں بنا سکی ہوں کیونکہ زیادہ تک گھر کی دعوت ہوتی ہے تو ٹائم اتنا نہیں ہوتا ہے چیزوں کا مینج کرنے کا بس بچے بھی ہوتے ہیں اور گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے چیزوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے تو انشاءاللہ چلیں خیر آپ کو کیسا لگا ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا مجھے اگلے ویلوگ میں ملاکات